ایف نائن پارک جنگل میں لے گئے کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے زیادتی کے دوران بھی تشدد کا نشانہ بنایا پسٹول بھی ٹانگ پر ماری دوست کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مجھے اس سے الگ کر دیا متاثرہ لڑکی کے مطابق ملزمان کو سامنے آنے پر شناکت کر سکتی ہوں ایک ملزم کی عمر زیادہ نہیں تھی اس سے ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی وہ زیادتی نہ کریں لڑکی کا پمز اسپتال میں تبی معاینہ تشدد کے نشانات پ ویاری میں چلتی بس میں بس ہسٹس سے مبینہ زیادتی اسلحے کے زور پر گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا واقعے میں بس ڈرائیور بھی ملوث تھا بس میلسی سے سواریوں سے خالی ہوئی ڈرائیور نے دروازے بند کر دیئے گارڈ نے چلتی بس میں زیادتی کی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا بس بھی قبضے میں لے لی گئی لڑکی ڈی ایش کیو منتخل سماجی تنظیمیں اور خواتین اسپتال کے باہر پہنچیں پولیس کے خلاف احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ احتجاج کے بعد مقدمہ درش کر لیا گیا بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تریکی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا پچیس میں کو تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے فود چادری پھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گئے گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھکڑیاں لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشتگر تھا کیا تھا امران خان کا جیل بھرو تحریک کا اعلان کارٹنوں کو تیاری کا حکم دے دیا ویڈیو لنگ خطاب میں چیرمن پی ٹی اے نے کہا کہ حکومت کا شوق پورا کر دیں گے ملک کی ساری جیلوں کو بھر دیں گے ہمیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ سے ڈرنے والے نہیں ہمیں خوف جدہ نہیں کر سکتے دونوں صبائی نگران حکومتیں ہمارے خلاف ہیں امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار ہمیں ڈرا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں سازش کے تحت مجرموں کی حکومت ہم پر نافذ کی گئی ایک ہفتے میں ڈالر پچاس روپے مہنگا ہوا ہم جس طرف جا رہے ہیں خوف ہے ہم بچیں گے بھی یا نہیں معیشت کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حکم داری ہو اسحاق ڈار نے پہلے آئی ایم ایف کو دھمکیاں دی اب گھٹنے ٹک دیئے آگے جانے کا راستہ ان کو نہیں معلوم سمجھ نہیں آتی رات تین بجے کیوں لوگوں کو اٹھانے آ جاتے ہیں بچے بچے کو پتا ہے باجوا نے این نارو ٹو دیا کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہے جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب کسی تحریک کی ضرورت نہیں آپ عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ جیل بھرو نہیں ڈوب مرو تحریک شروع کریں مسلم لیگ نون کا جوابی ایوار وزیر اطلاعات مریم ارکزیب نے کہا جیل بھرو تحریک میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے عمران خان میں جیل بھرو تحریک کا حوصلہ ہے ناقابلیت تحریک کے لیے سنجیدہ ہیں تو زمان پارک سے خواتین کو ہٹائیں کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی نواز شیف 374 اور مریم نواز 157 دن جیل میں رہے عوام کو گمراہ کرنا اب آسان نہیں فیصل کریم کنڈی بولے جیل جانے کا شوق ہے تو زمانتیں کیوں کراتے ہیں پہلے چار دن کے لیے جیل جانے والوں کا رونا تو بند کرواو فضل الرحبان کا زمنی الیکشن کے میدان میں نہ اترنے کا مشورہ وزر آسم شہباز شریف سے اہم ملاقات کہا پی ڈی ایم کو آئندہ ماہ ہونے والے زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے پنجاب اور کے پی میں بھی امن و امان معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے امید ہے عمران خان جلد نہ اہل ہو جائیں گے شہباز شریف بولے اے پی سی میں تمام جماعتوں کو قومی امور پر متفقہ لاحمل اختیار کرنا چاہیے معاشیت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں مہنگائے کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے ہم تعمیلی سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں پی ٹی آئی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوگی یا نہیں بال حکومت کی کوٹ میں ہی پھینک دی پی ٹی آئی نے واضح کیا حکومت مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ دعوت دینی ہے یا الزام لگانا ہے دونوں کے لیے تیار ہیں فواہ چودری اے پی سی میں شرکت کے حامی اے پی سی میں شیخ رشید اور عظم سواتی کو نامزد کرنے پر غور شاہ بیمت قریشی نے کہا کہ وزیراعظم کے بیان پر افسوس ہوا کے پی سوگ میں ڈوبا ہوا ہے وزیراعظم چار سو سترہ عرب کا حساب مانگ رہے ہیں ہم حساب دینے کو تیار ہیں ہم نے امن تباہ کرنے والوں کو امنسٹی دینے کی بات کبھی نہیں کی پرویز کٹک نے کہا کہ ایک طرف دعوت دوسری طرف انتقامی کا روائیاں ہم بیٹنے کو تیار ہیں مگر ماحول بھی ہونا چاہیے یہ فیل ہو چکے ہیں ان کو جانا پڑے گا لیگی بڑوں کا روٹوں کو منانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات شاہد قاکان اباسی کے تحفظہ دور کرنے کا فیصلہ ناراض رہنماؤں کو منائے جائے گا شاہد قاکان کے استیفے زمنی الیکشن اور پنجاب کے پی کے عام انتخابات پر تباہ دے خیال وزیراعظم نے کہا بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے لیگی گارٹنر کے لیے شہباز شریف جلد پیغام جاری کریں گے مہنگائی کا توفان لائیں گے تین سو ارب کے ٹیکس لگائیں گے پاکستان کی آئی ایم ایف کو تمام مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی آئی ایم ایف نے معیشت کو درپیش بڑے خطرات کی نشان دہی کر دی معاشی اصلاحات میں تاخیر طرزوں مہنگائی میں اضافے کا بتا دیا پاکستان نے کہا ریونیو بڑھانے گردشی قرضے میں کمی لانے اور معاشی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں گی مالی کفایت شعری کے ذریع خراجات میں کمی کی جائیں گی ایف وی آر نے تین سو ارب کے نئے ٹیکس اقدامات کی تجاویز سے آگاہ کر دیا پاکستان اور ایم ایف میں اگلے ہفتے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہونے کی توقع معاہدہ تیہ پانے کے امکانات روشن انتقامی کاروائیوں میں حکومت کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں عمران خان کا ایک اور الزام سابق وجریالہ پنجاب پرویزلائی سے ملاقات چیمین پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کو امن و امان کی نہیں مخالفین کو کچھلنے کی فکر ہے حکومت کے ناک تلے دوبارہ دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے ان کو الیکشن کی تاریخ دینے ہی پڑے گی پیشن کے گورنر آپ تھپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو ہفتوں سے میں یہ کہتا رہا یہ واقعہ نہیں ہوا جو پولیس کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا کہ پوری سیاسی جماعتوں کا تمام اداروں کا ایک بیٹک ہونی چھئیے آپ سب گواہ ہیں اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا بینیزر کی شہادت پر بھی الیکشن ملتوی ہوئے تھے آج تو صوبے کے ہر ظلہ میں سانحے ہو رہے ہیں گورنر کے پی غلاب ملی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی داروں سے مشابرت کرے پشاور پولیس لائنز دھواکہ قومی سانحہ تھا وزرعالہ اور گورنر ایک پیس پر ہیں تمام سیاستی جماعتوں کی بیٹھک ہونی چاہیے حالات کو سنجیدہ لینا چاہیے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے گورنر کے بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ شوکت یوسف زی نے کہا الیکشن کی تاریخ نہ دے کر غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کیا جا رہا ہے فروغ خبی بولے انتخابات کی تاریخ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر نہیں دی جا رہی مستخانہ مواد نہ ہٹانے پر وکی پیڈیا پاکستان میں بلوک پی ٹی اے نے ایکشن لیا انتباہ کے باوجود وکی پیڈیا نے توہین آمیز مواد نہ ہٹایا اس سے پہلے ملک میں وکی پیڈیا کی سروسز ڈی گریٹ کی گئی تھی اپنے باقہ سب سے خوبصورت پھول شاہین کے نکاح میں دے دیا شاہد آفریدی کا بیٹی انشاہ کے نکاح پر جذباتی پیغام ٹویٹر پر نکاح کی تصاویر شیرکین کہا بیٹیاں باقہ سب سے خوبصورت پھول اور رحمت ہوتی ہیں بیٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہنستی ہے خواب دیکھتی ہے پورے دل سے آپ سے محبت کرتی ہے نکاح کی تقریب میں بابر آزم اور دیگر کرکٹرز نے بھی شرکت کی پاکستان کا ایشیا کپ کی میزبانی سے دست بردار ہونے سے انکار ایشین کرکٹ کاؤنسل کے بہرین اجلاس کا اعلامی اجاری بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے پر قان سیکریٹی بی سی سی آئی کی ہردرمی برقرار جیشاہ نے کہا کہ حکومتی اجازت کے بغیر اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتے ہیں مارچ میں ایشین کرکٹ کاؤنسل اجلاس میں ٹورنمنٹ سے مطالق فیصلے کا امکان پی ایسل کی رونقیں سجنے کو تیار سیزن ایٹ کے لیے ٹکٹوں کی آل لائن فرخت کاغاز ٹکٹیں ویب سائٹ ٹرکٹ ڈاٹ بک می ڈاٹ پی کے پر خریدی جا سکتی ہیں کوئیٹا میں پی ایسل کی نمائشی میچ کی تیاری مکمل کھلاریوں کے عزاس میں وجلی علیہ بلوچستان کا اشاہیہ کسی کا نخرہ کمال کسی کی چال ڈھال بے مثال بہریہ ٹاؤن لاہور میں سجا ڈاک شو مل بھر سے جرمن چیف ورڈز کی شرکت انٹرنیشنل ججو نے ایک ایک پوائنٹ کا جائزہ لیا جیتنے والوں میں ٹرافیاں اور انعماد تقسیم کیے گئے موسیقی